کسانوں کے معاشی تحفظ پر کسی قسم کا سمجھوتا قبول نہیں کسانوں کے محنت کو کسی کی غفلت کی بینٹ نہیں چڑھنے دوں گا کسانوں کو ان کی محنت کا موافظہ بربق پہنچائیں گے افسران گندم کی خریداری کے موقع پر جا کر خود نکرانی کریں وزیر آزم کی ہدایت شباز شریف کی زیر صدارت گندم خریداری سے متعلق آلہ سطح کا ہنگامی جلاس گندم خریداری کے حوالے سے پیش شرفت پر تفصیلی بریفنگ وزیر آزم کا بردانے کے حصول میں کسانوں کو درپیش مشکلات کا نوٹس شباز شریف نے گندم خریداری سے متعلق وزات قومی غزائی تحفظ کی کمیٹی قائم کر دی کمیٹی چار روز میں کسانوں کے تحفظات دور کرنے کے لیے اقدمات کرے گی وفاقی حکومت پاسکو کے تحت 18 لاکھ میٹرک تن گندم خریدے گی کسانوں کو بھرپور فائدہ پہنچے گا وزیر آزم کی گفتگو گندم درامت سکینڈل کا ذمہ دارکور سیکٹی کبینہ کامران علی افضل کی سربراہی میں انکواری کمیٹی کا جلاس پہلی تحقیقاتی کمیٹی کی رپورٹ اور گندم کی درامت سے پیداوار صورتحال کا جائزہ نگران دور کے سیکٹی فوڈ محمد محمود اور سابق سیکٹی فوڈ محمد حاصف کمیٹی کے سامنے پیش اپنے بیانات ریکارڈ کرائے وزیر آزم سے سربراہ گندم درامت انکواری کمیٹی کا امرار علی افضل کی ملاقات نگران حکومت میں گندم درامت کی شفاف تحقیقات کا حکم دستاویزات سامنے رکھ کر شفاف سفارشات مرتب کرنے کی دائر وزیر آزم نے پیر تک ختمی رپورٹ طلب کر لی گندم درامت شکینڈل کے ذمہ داروں کا واضح تائیون کریں کوئی لگی پیٹھی مت رکھیں شباہ شریف کی گھپتگی سابق نگران وزیر آزم انوار الحق کا کرڑ اور نگران وزیعالہ پنجاب محسن نکوی کو طلب نہیں کیا وفاقی سیکٹی کابینہ کی گندم انکواری سے مطالق گمراہ کن خبر کی تردید دونوں رحموں کو طلب کرنے کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں انکواری سے مطالق غلط خبریں چلائی جا رہی ہیں اپنے دارہ کار میں رہ کر کام کر رہا ہوں کامران علی اپسر پاکستان پر کرزوں کا بڑا بوجھ ہے ٹیکس اکٹھا کرنا اس وقت بڑا چیلنج ہے کرزوں کی ادائی کی کا حجم سب جانتے ہیں میں سولات کرپشن اور فراٹ کی نظر ہو رہے ہیں واجبات کی وصولیوں کا حدف کم ہے ہم کرزیں لینے پر مجبور ہیں ٹیکس ٹو جی ٹی پی کا فرق پاکستان کے لئے بہت بڑا چیلنج ہے سات سو پچاس ارب روپے کے سیلز ٹیکس ہڑپ کیے جا چکے ہیں زریعہ سم نے پھر معاشی مسائل گنوا دیے ایجنسیوں کی رپورٹس پر سیاہ اور سفید کو الگ کریں گے خرابکار گردگی والے افسران کو موقع نہیں دیا جائے گا جزا اور سزا کے عمل سے قومیں بنتی ہیں ایسے افسران کو موقع نہیں دیں گے جس کی نا کے نیچے کرپشن ہو رہی ہو محنت کریں گے تو ہندوستان کیا ہندوستان کے باپ کو بھی پیچھے چھوڑ دیں گے نون فائلرز کی پانچ لاکھ سمیں بلوک کرنے کے حکومتی منصوبے میں رقاوت پی ٹی اے نے ٹیکس ریٹرن فائل نہ کرنے پر موبائل سمیں بلوک کرنے کی مخالفت کر دی پی ٹی اے نے ایف بی آر کو دوسرے آپشن پر غور کرنے سے متعلق لکھ دیا قانونی مشکلات سے بچنے کے لئے سمیں بلوک نہ کی جائیں پاکستان میں خواتینوں بچوں کے نام پر جاری سمیں مرد استعمال کرتے ہیں سم بلوک کرنے سے ڈیجیٹل ٹرانسفورمیشن اور بیرونی سرمایہ کاری پر منفی اثرات پڑیں گے پی ٹی اے گورنر خبر بختلن خواہ فیصل کریم گنڈی نے ہوتے کالف اٹھا لیا چیف جنسریس پیشاورہ آئی کورٹ نے حلف لیا گورنر ہاؤس میں منعقدہ تقریب میں پیوز پارٹی جی جوائی مسم اگنون کے رہنماؤں کی شرکت سردار سلیم حیدر آج گورنر پنجاب کی حیثیت سے حلف اٹھائیں گے حلب بدداری کی تقریب آج شام پانچ بجے گورنر ہاؤس میں ہوگی چیف جنسریس لاہورہ آئی کورٹ شہزاد خان نئے گورنر سے عہدے کا حلف لیں گے جعفر خان مندخیل کا بھی بطور گورنر بلوچستان تقرر صدر ماملکت نے وزر آسم کی ایڈوائس پر گورنر اس کی تایناتی کے منظوری آئین کے آرٹیکل 101 کے تحت دی صوبائی حکومت کو یقین دلاتا ہوں صوبے کے مسائل کے حل کے لیے ان کا مقدمہ لڑھوں گا وزیرعالہ اور صوبائی حکومت کو دعوت دیتا ہوں مل کر صوبے کا مقدمہ لڑھیں خبر پختونخواہ اور مرکز کے درمیان پل کا کردار ادا کروں گا سیپٹی فورس اس کے ساتھ مل کر صوبے میں امن قائم کریں گے حلبت داری کے گورنر خبر پختونخواہ فیصل کریم کنی کے میڈیا سے گفتگو آڈیو لیکس کیس میں بڑی پیش شرف جسٹس باب ستار نے ججب پر اعتراض کی درخواستوں پر فیصلہ جاری کر دیا ڈی جی آئی بی ڈی جی ایف آئی اے چیئرمن پی ٹی اے کو توہین عدالت کے معاملے میں ابتدائی نوٹے جاری جو اسی باب ستار پر اعتراض کی درخواستوں کو عدالت نے بدنیتی پر مبنی قرار دے دیا پی ٹی اے ایف آئی اے آئی بی پیمرا کی جج پر اعتراض کی درخواستیں خارج پیمرا پی ٹی اے آئی بی ایف آئی اے کو درخواستیں دار کرنے پر پانچ پنچ لاک روپے جرمانہ آئی عدالت نے درخواست کے لیے اٹھارٹی دینے والوں کو جیب سے پانچ پانچ لاک روپے جرمانہ جمع کرانے کا حکم دے دیا ایف آئی آئی بی پیمرا پی ٹی اے نے کٹھے ایک سکیم کے تحت درخواست اندائر کی چاروں اداروں نے اپنی درخواستوں کے ذریعے جج کو دباؤ میں لانے کی کوشش کی تحریری فیصلہ زیالہ پنجاب نے صبح بار کے لیے فری میڈیسن ڈیلیوری پروجیکٹ کا افتتا کر دیا عدویات کے منصوبے کو دوبارہ شروع کر رہے ہیں ہیپٹائٹر سوٹی بھی سمیت متعدد امراض کی عدویات گھر کی تحلیز تک پہنچائیں گے دو لاکھ مریضوں کو ان کی تحلیز پر مفت عدویات فرام کریں گے قلیل مدت میں عوامی فلا ویبود کا منصوبہ بنا دیا نیت خدمت کی ہو تو کنٹینرز کا مصبت استعمال بھی ہو سکتا ہے عوام کے لیے 32 پیل اسپال میدان میں ہے وزیالہ پنجاب کا تقریب سے خطاب مریم نواز میڈیسن لے کر خود مریضوں کے گھر پہنچ گئی وزیالہ شادمان کی تنگ گلیوں میں گزر کر رسولہ بی بی کے گھر پہنچی مریم نواز کو دیکھ کر دل کی مریضہ خوش جذباتی ہو گئی پرائمری اینڈ سیکنڈی ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ میں سہولت مرکز کا بھی اپتتا ٹی بی اور ہیبیٹائیٹس کے مریضوں کو ریجیسٹریشن کے عمل کا دورہ آغاز مریم نواز نے ادویات کا میاد چک کرنے کے لیے ٹائم ڈرگ ڈیسٹنگ لیپ کا بھی معاینہ کیا زیالہ پنجاب کا ایف ایم سہت زندگی کا بھی دورہ مریم نواز نے پوڈکاسٹ ریکارڈ کرایا نو مائی کو حملہ کرنے والے اب کہتے ہیں فوج سے مذاکرات کریں گے غلامی نامنظور کے نارے لگانے والوں نے مذاکرات کے لیے تین اکٹی کمیٹی بنا دی انہیں اب پتہ چلا کہ سیاسی معاملات بات چیز سے حل ہوتے ہیں نو مائی کو ریڈ لائن پرواز کی گئی پی ٹی آئی نے عدم اعتماد کا غصہ فوجی تنصیبات پر حملہ کر کے نکالا پی ٹی آئی نے ہمیشہ منفی سیاست کی بانے پی ٹی آئی نے کہا تین جماعتوں سے بات چیت نہیں ہو سکتی گفتگو کے لیے ہمارے دروازے تو اٹھارہ ماہ سے کھلے ہیں سیلیکٹیڈ مذاکرات کبھی کامیاب نہیں ہوں گے ملک کے مسائل حل کرنے کے لیے نیشنل ڈائلوگ کی ضرورت ہے بزیر دفاع خواجہ عاصف کی نیوز کارت پاہم سنتالیس پالے قابل قبول نہیں ایسی حکومت نہیں چلے گی دھاملی زیادہ الیکشن پر جو ڈیشل کمیشن بنے تو بات ہو سکتی ہے بجلی کے بلوں سے پتا چلے گا کتنی عوامی حکومت ہے میٹ جماعت اسلامی حافظ نیمر احمان کی منصورہ میں محمود خان اچکزئی اور اسد کیسر کی امرا میڈیا سے گفتگو محمود خان اچکزئی نے کہا ہے کہ آئین پاکستان کے تحفظ کریں گے آئین کی خلا برزی ہوگی تو اب ہم سڑکوں پر ہوں گے سابق سپیکر قومی اسمبلی حسد کیسے نے کہا کہ امید ہے آئین و قانون کی بحالی کے لیے جماعت اسلامی ساتھ دے گندم کا بوران اس لیے ہے یہاں شرافیہ سرمایہ داروں اور ظلم کا نظام ہے جاگہ داروں کو نظام کتابے لائیں گے ان کی زمین چھین کر غریبوں میں تقسیم کریں گے شرافیہ گندم بھی اپنی مرضی سے درامت و برامت کرتی ہے یہ جاری اور فراد حکومت ہے فارم سنتالیس کی حکومت ہے اسے تسلیم نہیں کرتے نہرومیاں پیدا کر کے نفرتیں پروان چڑھائیں جس کا فائدہ دشمنیں اٹھائیں امریکہ کے کہنے پر ملک کو نقصان پہنچا گیا امید جماعت اسلامی حافظ نیم و رحمان کا اسلامباد میں عوامی استقبالیاں سے کتا پائدہ ترقی کے لیے سیاسی تناؤں کم کرنا ہوگا سیاسی معاملات آگے بڑھنا چاہتے ہیں پودیشن ذمہ داری پوری نہیں کرتی تنقید پولیشیوں پر کریں اداروں پر تنقید سے کسی کو کیا ملے گا فوجی جوانوں کے مجسمی اور امارتوں کو جلانے کا کیا فائدہ بھواقی وزیر مصدق ملکی نیوز کانفیس ملک میں معاشی تبدیلیاں لارہیں خصوصی سرمایہ کاری کاؤنسل سے دنیا کو پاکستان پر زیادہ اعتماد ملے گا امپورٹ اور ایکسپورٹ میں ادم تبازن کی وجہ سے ہم گھر جاتے ہیں ہمیں ایکسپورٹ پر توجہ دینی ہے شرح ترقی کو بھی بڑھانا ہے پینتیس کمپنیوں پر مجسمی سعودی وقت پاکستان آ رہا ہے مزیر پٹرولیو بزیالہ سندھ میں پیپلز باس سرویز کے آٹومیٹیڈ فیئر کلیکشن سسٹم کا ابتداء کر دیا سندھ سب سے بہترین کارگردگی دینے والا صوبہ ہے پبلیک پرائیویٹ سیکٹر میں سندھ حکومت کا چھٹا نمبر ہے ٹرانسپورٹ سسٹم میں مسائل کے سامنا کرنا پڑا ریڈ لائن منصوبہ تیزی سے مکمل کرنا چاہتے ہیں سندھ ٹرانسپورٹ میں ڈیجیٹیلائزیشن کا عمل شروع ہوگا گزیالہ مراد علی شاہ کا تقریب سے خراب سندھ حکومت نے پہلی بار پاکستان میں الیکٹرک بسیں چلائیں ہم عدین کے لیے باز سرویز کا قریبڈیٹ سندھ حکومت کے جاتا ہے سندھ ایشاری پچاس روپے میں تیس سے پینتیس کلومیٹر کا سفر کر رہے ہیں آٹومیٹی سسٹم سے کرائی کے وصولے میں شفافیت آئے گی زیڈ ٹرانسپورٹ سندھ شرجیل میں وزیر خارجہ پندر بھی اسلامی سربراہی کانفرنس میں شرکت کے لیے کیمی بیا میں موجود اس اکٹار کی سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل سے ملاقات دونوں رحموں کا پاکستان میں اقتصادی تعاون و سعودی سرماکاری کو مزید پڑھانے کے عزم کا عدد دونوں ملکوں میں درینہ سٹریٹیجیک اور اقتصادی تعلقات کی اہمیت کا بھی ذکر اس اکڈار سعودی وزیر خارجہ کا مشرق گستہ میں حالیہ پیش رفت اور گہری تشویش کا اظہار اس اکڈار اور قویتی وزیر خارجہ کے درمیان دی ملاقات دو طرفہ تعاون کے شغوں میں اتبادہ خیال زی خارجہ اس اکڈار کی نائجیرین ہم منصب سے ملاقات دونوں رہنماؤں کا اقتصادی میدان میں تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق مختلف امور پر دبادہ خیال تعاون کو مضبوط بنانے کے عزم کا عدد پویٹا میں سی ڈی ڈی کی فائرنگ سے چار دہشت گردھارا اکسی پی روڈ پر موڈ سائیکل سبا چار دہشت گردوں نے مولیس موبائل پر فائرنگ کی پولیس کی جوابی کا ربائی میں ایک حملہ آور مارا گیا دیگر تین دہشت گردوں کی فرار ہونے کی کوشش کالیزوارین کی ایک عمارت میں چھپکے سی ڈی ڈی نے عمارت کا گھراو کر لیا فائرنگ کے تباتلے میں باقی تین دہشت گردوی حالات دہشت گردوں کے قبضے سے اسلا ہین گرینیڈ موٹر سائیکل برامت پر جمعان سیڈی آرمی چیف جنرل سید آسم مونیر سے باکسر عامر خان نوارٹ مارشل آرٹس چیمپن شاہ زیب کی ملاقات آرمی چیف نے کھیلوں کے مدار میں شاندار کامیابیوں پر دونوں کو سرا آرمی چیف کا پاکستان کے نوجوانوں کی شاندار صلاحیتوں پر مکمل اعتماد کر جا پاک فوج نے عامر خان کو ایک دن کے لیے عزازی کیپٹن کے رینک لگا دیئے پاک فوج نے شاندار کارگردگی کا مزارہ کرنے والوں کی ہمیشہ حسنہ بزائی کی پاک فوج نے ہمیشہ کھیلوں کے فروغ میں اہم کردار دا کیا عزاز ملنے کے بعد میں فخر محسوس کر رہا ہوں عامر خان کی بھی برطانیہ میں بلجیاتی انتخابات صادقان کی ہٹرک مسلسل تیسری بار میر لندن منتخب انتخابات میں حکمران جماعت بدترین شخص سے دو چار اپوزیشن جماعت لیبر پارٹی نے مدان مار گیا ایک ہزار اکسو چالیس نشستوں کے ساتھ لیبر پارٹی پہلے نمبر پر لیبر ڈیموکریٹس پانچو اکیس نشستوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر جبکہ حکمران جماعت کنزر بیٹی پارٹی پانچو تیرہ نشستوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر ڈرین پارٹی ایک سو اکیاسی نشستیں حاصل کر پائی دوسر اٹھائیس ازاد میتوار بھی کامیاب کنزر بیٹی پارٹی وزیراعظم نشست سونک کے حلقے میں بھی ہار گئے لیبر پارٹی کے سٹیف روترم نے نیورپول سٹی ریجن کے میر کی دوڑ جیت لی ہے برطانی وزیراعظم نشست سونک بلدیاتی الیکشن میں شخص برمایوس کہا کہ محنتی اور کام کرنے والے کانسلر ہونا افسوس کی بات ہے